یہ تقلید سے نکل کر سارے لا مذہب بان گئے نا وہ ایک کوئی مذہب پیچ کریں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور احکام اسلام سے فسک اور اس آزادی کا پہلا نتیجہ ہے ان فاسکوں سے بعض کلم کھلا جمعہ جماعت نماز روزہ چھوڑ بیارتے ہیں سود شراب سے پرہید نہیں کرتے اور بعض جو کسی مسئلت دنیاوی سے فسکے ذاری سے بچتے ہیں وہ کس کے مقفی میں شرگرم رہتے ہیں بعض تو کلم کھلا کہتے ہیں فاسک ہو گئے ہیں لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ ظاہری طور پر تو بڑے نیک بنتے ہیں لیکن اندرونی طور پر فاسک ہیں اس کی انہیں دو صورتیں لکھی ہیں ایک تو یہ کہ ناجائز طور پر عورتوں کو نکاح میں بچا لیتے ہیں یہ ان کا فسک ہے زلا فیصلہ بعد میں تاندنیا والا مشہور کتبہ ہے وہاں ان کا ایک بہت پرانا مدرسہ ہے مولوی باکر صاحب وہاں کے شعب الحدیث تھے تو گاؤں میں دو زیمی داروں میں لڑائی ہو گئی پانی کے مسئلے پر کھیت میں پانی لگانے کے مسئلے پر وہ دونوں قید ہو گئے گولی چلی اور دونوں کو عمر قید ہوئی اب مولی صاحب نے ان کی بیویوں کو یہ کہا کہ عمر قید ہونے کے بعد تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے یہ سزا بولنے کے بعد اور دونوں کے ساتھ شعب الحدیث صاحب نے شادی کر لیتا ہے خدا کی قدرت کے اپیل میں ایک سال گزرا تھا کہ وہ بری ہو گئے اس دن سے شعب الحدیث صاحب باغ گئے ہوئے ہیں اب پتہ نہیں کہاں تو اندازہ لگائیں سوائے لفت پرستی کے اسی طریقے سے مولی عبدالحی صاحب صارو کی گیر مکلد کی کتاب میں ایک واقع عجیب درج ہے کہتے ہیں کہ میاں نظیر حسین صاحب کے مدرسے کے پاس ایک مکان تھا وہاں ایک عورت رہتی تھی ایک دن میں گزرا جا رہا تھا تو اس عورت نے مجھے آواز دی اور اس نے کہا کہ اللہ کے واسطے میری کوئی مدد کریں یہ شخص کس کے پاس میں رہتی ہوں یہ میاں نظیر حسین کے مدرسے کا شعب الحدیث ہے مدرس ہے اور اس نے مجھے زبردستی اپنے گھر میں ڈار رکھا ہے اور اس کا فتوہ یہ ہے کہ ہنفیوں کو قتل کر دینا اور ہنفی عورتوں کو بغیر طلاق لیے اپنے پاس رکھ لینا اور لانڈیاں بنا لینا یہ جائز ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو جا کر گالیاں بغیرہ دی اور اس عورت کو وہاں سے نکلوا کر اس کے گھر بھی جا اسی اس قسم کے سیکنوں واقعات ہیں جن کی طرح مولا محمد حسین صاحب خود یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا فتوہ یہ ہے کہ ناجائز طور پر عورتوں کو نکاہ میں پسا لیتے ہیں اور ناجائز طور پر لوگوں کے اور خدا تعالیٰ کے مال اور حقوق کو دبا رکھتے ہیں اب جس کی بھی ایک مثال عرض کر دوں مولانا عبدالسطار صاحب امام جماعت غربائل حدیث وہ تقریر فرمایا کرتے تھے کہ بھی دیکھو اگر یہاں تم خدا کے نام پر ایک روپاہ خرچ کرو گے تو ایک روپاہ کا ثواب ملے گا اور اگر وہی روپاہ مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں خرچ ہو تو ایک لاکھا ثواب ملے گا میں آپ مجھے اگر اپنا وقیل بنا دیں تو میں آپ کی طرف سے وہاں جا کر قربانیاں کر دوں گا اب قربانی کے موقع پر لوگوں نے قربانی تو کرنی ہوتی ہے نا تو ہزاروں قربانیوں کے پیسے گٹور لیتا اور لے کر ایک آدمی کو دیتا کہ مکہ شریف چلے جاؤ اسے ساتھ فتوہ یہ لفت دیتا کہ مکہ جانے کے بعد پیسے واپس لے آؤ تو پھر اس کا عجر وہی ہوگا جو مکہ میں خرج کرنے کا ہوگا اور یہاں وہ اپنے کاموں میں خرج کر لیتا کہ میں دینی کاموں پر خرج کر رہا ہوں فتوے میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ کافی لوگ چندہ دینے والے ہیں اس لیے اگر یہ واپس ہندوستان میں لے جا کر خرج کر لیا جائے تو دینے والوں کی نیت کے مطابق ان کو سواب مکہ شریف کا ہی مل جائے گا تو اس طریقے سے یہ طریقہ تو ان کی کتابوں میں درجہ ہے حکیم فیض عالم صدیقی نے اپنی کتاب اس طلاب امت کا علمیہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے بہت سے اہل حدیث ہیں جنہوں نے مدارش بنا رکھے ہیں اور ان کے لیے چندے لیتے ہیں لیکن جب میں اس شہر میں پہنچا تو وہاں کسی مدرسے کا نام ہونے جانی نہیں تھا یہ تو فیض عالم صدیقی کے چشم دید واقعات ہیں مولا محمد ٹین بٹالوی یہی فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کے سوا کوئی کام نہیں کیا اب دیکھئے یہ دو شہادتیں خود غیر مقلدین کی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جتنے کتنے نکلے ہیں وہ غیر مقلدیت سے نکلے ہیں اور اسلام پر یہ سب سے بڑی مصیبت ہے بارہ سو سال کا جو تقلید کا دور تھا یہاں اس دور میں ہزاروں نہیں لاکھوں کافر اسلام کی طرف آتے رہے لیکن ترکے تقلید میں ابھی پچی سال نہیں گزرے تھے اتنے لوگ مسلمانوں سے مرتد ہو گئے کہ خود مولی محمد سین سال کی کھٹے کہ یہ کیا ہو گیا بھئی اب اسلام کی طرف لوگوں کا آنا یہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے یا اسلام سے نکلتے جانا جس فرقے کا نتیجہ اسلام سے لوگوں کو مرتد کرنا ہے کیا وہ اسلام کا خیر کا فرقہ ہو سکتا ہے اب اس کے بعد یہ فرقہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے آخر ایک عنوان دل کا سا لے لیتا ہے مصر رابضی ہے انہوں نے حب اہل بیعت کا عنوان لیا کہ بھئی اہل بیعت سے ہمیں محبت ہے ہمارے ڈسپینسری ہے وہاں اور وہاں جو حکیم ہے وہ رابضی ہے میں تو کبھی وہاں گیا ہی نہیں دوائی لینے کے لیے ایک دن مجھے پکڑ لیا اس نے کہنگا جی ذرا بیٹھے تو صحیح چونکہ وہ سرکاری ڈسپینسری کی میں بیٹھا تو بات وہ کر رہا تھا کسی سے کہ دیکھو سنیوں کا نساب اتنا عرصہ چلتا رہا لیکن کبھی شور مچا ہمارے نساب کی بات ہی چڑ رہی ہے اور سارے سنی سیکھ رہے ہیں ان کو ڈر لگ گیا ہے کہ یہ نساب اگر سکولوں میں آ گیا تو سب سنی سیا بن جائیں گے اور حق جو ہے لوگوں کے سامنے آ جائے گا اسی لیے یہ سارا چیخ و پکار ہے میں نے کہا حکیم صاحب یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن وہ کیسے میں نے کہا دیکھئے ہم ایک محلے میں بیٹھیں جنگل میں تو نہیں بیٹھیں یہ ٹھیک ہے میں نے کہا اس گلیے ہمارے سامنے سے سینکروں مرد عورتیں گزر رہی ہیں کوئی چیخ و پکار ہے کوئی رونا پیٹنا کوئی کسی کو کہے کہ یہاں سے نہ گزرو کھلی شڑکہ جا رہے ہیں لوگ کہا جی نہیں لیکن میں نے کہا اگر کسی کنجری نے گزرنا ہو تو اس گلی والے فارم شورم چاہیں گے کہ میں اس طرف سے نہ گزرنا وہاں سے جانا اس گلی والے لاتنیاں لے کے باہر نکلائیں گے کہ اس گلی میں کبردار اگر آئی تو وہاں دفع ہو جا میں نے کہا اب وہ کنجری جا کر یہ کہے کہ میری صداقت اتنی مسلمہ ہے کہ جس گلی میں پاؤں رکھتی ہوں لانت ملامت شروع ہو جاتی ہے اور اس لانت ملامت کو وہ اپنی دلیل بنایا سچائی کی تو میں نے کہا یہی کچھ آپ کے مذہب میں ہے میں نے کہا میں تو حیران ہوں میں نے بڑی کتابیں دیکھنی آپ کی کوئی بات نہیں ملی کہ کون سا آپ میں ایسی بات ہے اس نے کہا جی ہم میں حب اہل بیعت ہے جو دنیوں میں نہیں میں نے کہا یہ تو غلط ہے حجاج جو اہل بیعت کا دشمن تھا اس زمانے میں اہل سنت والجماعت نے اہل بیعت کے فضائل بیان کیے اور سینکڑوں نے ہزاروں جانے قربان کر دی اس مسئلے کے لئے راستی تو کوئی آگے نہیں آرہا تھا ہاں اتنی محبت ہے آپ نے کہ جو ایک دفعہ متا کرے اس کو امام حسین کا درجہ مل جاتا ہے جو دو دفعہ کرے امام حسن کا درجہ جو تین دفعہ کرے